بھارت چین میں جاری تنہ تنہی کے بیچ امریکہ نے بڑا قدم اٹھایا ہے دنیا کی اس سب سے بڑی طاقت نے چین کی پپلز لیبریشن آرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی سینہ کو یوروپ سے ہٹانا شروع کر دیا ہے اس کا اعلان خود امریکی ودیش پنتری مائک پومپیو نے کیا انہوں نے بتایا کہ یوروپ سے ہٹا کر امریکی سینہ کو کون جگہوں پر تینات کیا جائے گا جہاں چینی کمیونسٹ پارٹی نے اپنی آکنمک سینے کاروائی کو بڑھا دیا ہے ہم اپنی سینہ کو بھارت، ویتنام، اڈونیشیا، ملیشیا اور دکشن چین ساگر کے ان جگہوں پر تینات کرنے جا رہے ہیں جہاں چین کی سینہ سے سب سے زیادہ خطرہ ہے مائک پومپیو کا نسار چین لگتار اپنے شانتے پن پڑوسیوں کو دھمکا رہا ہے اس کی اپساوے والی سینے کاروائیوں کی وجہ سے علاقے میں آشانتی پیدا ہو رہی ہے بھارت کے لیے ان دنوں اس کے پڑوسی دیش روز نئی مصیبت کھڑی کر رہے ہیں وہ چاہے چین ہو، نیپال ہو، پاکستان ہو یا پھر بانگلہ دیشی کیوں نہ ہو اب اس لسک میں بھوٹان کا نام بھی جڑ گیا ہے دراصل بھوٹان نے اسم کی اور آنے والے اس کی ندیوں کا سیچائی کا پانی روک دیا ہے اس کے اس قدم سے اسم کے بکسہ زلے کے کسان پریشان ہے بکسہ زلے کے چھبیس سے زیادہ گاؤں میں قریب چھ ہزار کسان سیچائی کے لیے دونگ پریوجنا پر ہی نربھر ہے انیس سو تیریپن کے بعد سے ہی ستھانیے کسان اپنے دھان کے کھیتوں کی سیچائی بھوٹان سے نکلنے والی ندیوں کے پانی سے کرتے رہے ہیں بھوٹان کی طرف سے اچانک پانی روکے جانے کے بعد بھارتیے کسان کافی گصے میں ہیں ویسے بھوٹان نے دلیل دی ہے کہ اس نے یہ قدم چین کے وہان سے فیلی بیشفک مہاماری کوویڈ نائنٹین کے سنکرمن کی روک سام کے لیے اٹھایا ہے انہوں نے کہا کہ بھوٹان کی اور سے بہ کر جانے والے پانی کا بہاگ روکا گیا ہے تاکہ سنکرمن کو فیلنے سے روکا جا سکے ہر گزرتے دن کے ساتھ بھارت اور چین کے رشتے تلخ ہوتے جا رہے ہیں جس کی بانگی گرووار کو ویدیش منطرالے دوارہ چین پر لگائے آروپوں سے نظر آئی بھارتی ویدیش منطرالے نے کہا ہے کہ چینی سینکوں نے سیما پر آپسی سہمتی کے سبھی ماندنڈوں کی ابھیلنا کی ہے چین مائی کی شروعات سے ہی بھاری سنکھیا میں لیسی پر سینکوں کی تیناتی کر رہا ہے جو دونوں دیشوں کے بیچ کیے گئے کئی طرح کے دوی پکشیے سمجھوتوں کا انلنگھن ہے اس کے ساتھ ہی ویدیش منطرالے نے آشنکہ جتائی ہے کہ یدی سیما پر موجودہ استثیتی یوں ہی برقرار رہی تو بھوش میں ماحول خراب ہونے کے پورے آثار ہیں دیش میں پیٹرول اور ڈیزل قیمتیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں لگتار بیس میں دن ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے شکروار کو جہاں ڈیزل سترہ پیسے مہنگا ہوا ہوا ہی پیٹرول قیمت میں اکیس پیسے کا اضافہ ہوا پچھلے بیس دنوں میں ڈیزل قیمت میں دس روپے اناسی پیسے پرتی لیٹر کی بڑھوتری ہوئی جبکہ پیٹرول بھی آٹھ روپے ستاسی پیسے مہنگا ہوا ہے راجدانی دلی میں پیٹرول قیمتوں میں اکیس پیسے پرتی لیٹر کا اضافہ اور ڈیزل میں سترہ پیسے پرتی لیٹر کا اضافہ کیا گیا جس کے بعد دلی میں ایک لیٹر پیٹرول قیمت اسی روپے تیرہ پیسے ہو گئی اور ایک لیٹر ڈیزل کیلئے آپ کو اسی روپے انیس پیسے چکانے ہوں گے ڈیزل قیمت بڑھنے سے عام آدمی پر اس کی چوتھ ارفہ مار پڑی ہے اس سے پابلک ٹرانسپورٹ تو مہنگا ہوگا ہی ساتھ ہی مہنگائی بھی بڑھے گی کھیتی پر بھی اس کا کافی اثر پڑے گا اتر پردیش میں لگاتار بڑھ رہے کرونا کے معاملوں کو دیکھتے ہوئے راجج کے پانچ شہروں میں راتری کالین کرفیو کا سمیہ بڑھا دیا گیا ہے یہاں اب رات نو بجے کے بجائے آٹھ بجے سے صبح چھے بجے تک کرفیو لاغو رہے گا یہ شہر ہے میرٹ، گازی آباد، نویڈا، ہاپڑ اور بلند شہر میرٹ منڈل کے کمیشنر انیتا مشرام نے یہ آدیش جاری کیا ہے کمیشنر نے کہا ہے کہ اس دوران سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی سکتی سے پالن کرایا جائے گا ماسک نہ پہننے والوں اور کار کی سیٹ بیلٹ نہ لگانے والوں سے سکتی سے جرمانہ وصولہ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی کورونا ٹیسٹنگ کا آنکڑا بھی بڑھایا جائے راجج کے انہی شہروں میں کورونا کا کیس سب سے زیادہ ہے اکیلے نویڈا میں کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا بڑھ کر اٹھارہ سو گیارہ ہو گئی ہے کانگرس کے پروے دکش راہل گاندھی جنتہ سے سیدھے جڑنے کا نیا طریقہ اپنا ہے انہوں نے اپنا ایک ٹیلیگرام چینل شروع کیا ہے ریپورٹس کے مطابق راہل گاندھی سنسل سدس کا عادی کاری ٹیلیگرام چینل جلد ہی ستیابت بھی ہو جائے گا ابھی تک قریب 3500 سدس سے راہل گاندھی کے ٹیلیگرام چینل سے جڑے ہوئے ہیں بتا دیں کہ ٹیلیگرام چینل سندیش بھیجنے والا ایپ ہے جہاں صرف ایڈبین ہی سندیش بھیج اور دیکھ سکتا ہے یہ ساروجنگ سندیش کو بڑی سنکھیں میں لوگوں تک پہنچانے کا ایک مادھیم ہے دیش میں کورونا کا غیر تھمتا نظر نہیں آ رہا بلکہ کیس لگاتار بڑھتے ہی جا رہے ہیں اسی کے مدنظر ریلوے بورڈ نے ایک سیاستہ لیا ہے کہ 12 اگست تک سبھی سامانے ریل سے وائیں نہیں چلیں گی ریلوے نے اپنے آدیش میں کہا ہے کہ سبھی سامانے پیسنجر سروس ٹرینے جن میں میل اور ایکسپریس ٹرینے شامل ہیں وہ 12 اگست تک بند کی جا رہی ہیں ٹکٹ کانسلیشن سے جڑے آدیش پہلے ہی جارے کیے جا چکے ہیں اس کے مطابق 30 جون 2020 تک بھوک کیے گئے سبھی ٹکٹس کے ریفنڈ لوگوں کو مل جائیں گے ایک جولائی 2020 سے 12 اگست 2020 تک کے سبھی ٹکٹ کانسل کیا جائیں گے اور آدیش کے مطابق ان سبھی کا لوگوں کو پل ریفنڈ کیا جائے گا ریلوے نے کہا ہے کہ سپیشل راجدھانی، میل اور اسپریس ٹرینے جو کی 12 اگست سے 1 جون کے بیچ چل رہی تھی وہ چلتی رہیں گی گروووار کو آکاشی بجلی بیہار کے لوگوں پر کہر بن کا ٹوٹی اور 83 زندگیاں لیل گئی بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق بیہار کے تیز زلوں میں آکاشی بجلی گرنے سے 83 لوگوں کی موت ہو گئی ان میں سے سب سے زیادہ موت گوپال گنج میں ہوئی ہے جہاں پر 13 لوگ مارے گئے جبکہ مدھوبنی اور نبادہ میں 8-8 لوگ مارے گئے ہیں راجے کے پوروی چمپارن، سیوان، بانکہ، دربھنگا اور بھاگلپور میں کم سے گم پانچ پانچ لوگوں کی موت ہوئی ہے اس بیچ موتوں میں بھاگ نے گرووار کو ہی بیہار کے لیے 72 گھنٹے کا بھاری بارش کا لرڈ جاری کر دیا ہے دیش میں بڑھتے کورونا کیس کی وجہ سے سی بی ایسی کی دسویں اور بارویں کی ایک سے پندرہ جولائی کے بیچ ہونے والی بچی ہوئی پریقشائیں رد کر دی گئی ہیں سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے سپریم کورٹ میں یہ جانکاری دی کورونا خطرے کے مدنظر اگزیم رد کرنے کو لے کر کچھ فیرنس نے سپریم کورٹ میں یاچی کا دائر کی تھی جس پر کورٹ یہ سی بی ایسی سے پوچھا تھا کی کیا پریقشائیں رد کی جا سکتی ہیں اسی کے بعد سی بی ایسی اور سرکار نے پریقشائوں کو رد کرنے کا فیصلہ لیا بتایا گیا ہے کہ بارویں کے چھاتروں کے نمبر اب بیتے تین سکول اگزیم کے آدھار پر تائے ہوں گے سی بی ایسی نے بتایا ہے کہ دسویں کی بچی ہوئی پریقشائیں پوری طرح سے رد کر دی گئی ہیں لیکن بارویں بورڈ کے وہ چھاتر جو اپنے نمبروں سے خوش نہیں ہوں گے وہ بعد میں پریقشا دے سکتے ہیں پر ان پریقشاؤں کے نمبر سے ان کے انتیم نمبر ہوں گے شکروبار 26 جون کو سی بی ایسی پریقشا اور نمبر سے جڑی سبھی ضروری باتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا بتایا گیا ہے کہ پندر جولائی تک دسویں اور بارویں بورڈ کے نتیجے گھوشت کر دیے جائیں گے بابا رامدیو کی مشکل بڑھتی ہی دکھ رہی ہے اب پتنجلی کے ساتھ کورونا کی دوا کا کلینیکل ٹرائل کرنے والے نمس بشویدیالیا کے مالک اور چیئرمین بی ایس طومر بھی پلٹ گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے اسپطالوں میں کورونا کی دوا کا کوئی بھی کلینیکل ٹرائل نہیں کیا تو مر بولے کہ ہم نے تو ایمیونٹی بوسٹر دیا تھا میں نہیں جانتا کہ بابا رامدیو نے اسے کورونا کا سو فیصدی علاج کرنے والی دوا کیسے بتا دیا کمال کی بات یہ ہے کہ نمس نے سی ٹی آر آئی سے ایمیونٹی ٹیسٹنگ کی اجازت لی تھی 23 مئی کو ٹرائل شروع کیا گیا اور 23 جون کو رامدیو کے ساتھ مل کر ایک مہینے میں کورونا کی دوا بھی پیش کر دی گئی اب نمس نے کہا ہے کہ یہ تو رامدیو بھی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کورونا کی دوا کیسے بنائی وہیں اس سے پہلے اترہکنڈ آئیوروید ویبھاگ کے لائسنسنگ افسر نے بھی کہا تھا کہ پتنجلی نے ہم سے کف اور بخار کی دوا کا لائسنس لیا تھا نہ کی کورونا کی دوایی کا سرکار نے پتنجلی کی دوایی کورونا پر روک لگا دی ہے اور اس سے ٹیسٹ سیمپل لائسنس آدھی کو لے کر پوری جانکاری مانگی ہے سٹریمنگ پلیٹفارم ڈیزنی پلس ہوت سٹار نے دیبنگت سوشان سنگھ راجپوت کی آخری فلم دل بیچارہ اپنے پلیٹفارم پر فری میں سٹریم کرنے کا اعلان کیا ہے ہولیوڈ فلم ڈا فالٹ انار سٹار کے ہندی ریمیک کا پوسٹر شیئر کرتے ہوئے ہوت سٹار نے کھولاسا کیا کہ دل بیچارہ چوبیس جولائی سے فری میں سٹریم ہوگی مطلب کوئی بھی اسے ہوت سٹار پر فری میں دیکھ سکتا ہے اوٹیٹی پلیٹفارم کے مطابق یہ فلم سوشان سنگھ راجپوت کے بہتری نبینے کی وراثت کا جشن منائے گی بتا دیں سوشان کے فینس نے میکر سے مانگ کی تھی کہ وہ ان کی آخری فلم کو سینیما ہال میں ہی دکھائیں